تو اوٹ کی ننگی پوچھتی جناب سکینہ اس میں رسیوں سے جھگڑی جا رہی تھی جناب زینب سے کسی نے سوال کیا شہزادی آپ پہ بہت مصیبت پڑی لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کونسی مصیبت تھی جس میں آپ کو صدمہ لگا زینب تڑک کے تڑک کے کہتی ہیں اے کنیز تُو نے سوال کیا ہے تو سن ایک مرتبہ جناب زینب کیا کہتی ہے میرے انہوں محمد مارے گئے لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میرے بتیس سالہ بھائی عباس کو نہر پر مار دیا گیا لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میرے اصغر کے گلوے مبارک پر غرملا کا تیرے سے شعبہ لگا لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میرے ماں جائے حسین جسے امہ نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا اس کے گلے گلوے مبارک پر شمر کا کن خنجر چلا میں روکتی رہ گئی لیکن شم نے میری کچھ نہ سوئی لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میری چادریں لوٹ لی گئیں لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میں اس کوفے سے گزاری گئی جس کوفے کی زینب شہزادی رہ کرتی تھی لیکن زینب کو صدمہ نہیں پہنچا میں دربار میں شاہ دربار شام میں گئی اس دربار میں جہاں ساس و کرسی نشینوں کا مجمع تھا اس طریقے سے آئی نابندی کی گئی تھی جو جہاں بیٹھا تھا وہاں سے زینب کو کھلے سر دیکھ رہا تھا کنیز نے ہاتھوں کو جوڑ دیا شہزادی اب آپ کا مسائب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب بتا بھی دیجئے کہ وہ دو صدمے کون سے ہیں جناب زینب کہتی ہے اے کنیز ہم علی کی بیٹی تھے علی کی بیٹی تھے ورنہ مر گئے ہوتے سن میرے دو صدمے کیا کون سے امت نے دیئے ہیں ایک گیارہ مخرم آئے شم رسی لے کر آگے بڑا مجھے جلال آ گیا میں نے کہا اے شم ہم علی کی بیٹی ہیں ہم نبی کی نواسی ہیں شم نے رسی کو زمین پہ رکھا تازی آنا لہراتا ہوا میرے بھتیجے سجاد کے پاس بہنچا اور آکے کہتا ہے سجاد رسی کو زمین سے اٹھا سجاد نے رسی کو زمین سے اٹھایا شم نے کہا اے سجاد تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں پہلو کر حسن بستا کر جناب زینب کہتی ہے کنیز مجھے پہنا صدمہ یہی ملا کہ مجھے میرے بھتیجے نے اپنے ہاتھوں سے رسن بستا کیا ایک مردہ پھر کنیز کہتی ہے شہزادی وہ دوسرا صدمہ کونسا جناب زینب کہتی ہے وہی ایک جارہ مخرم تھی ہم اسیروں کا قانفلہ تھا مجھے اس راستے سے گزارا گیا جہاں میرا ماں جایا بے گور و بے کفن پڑا تھا ایسا لگ رہا تھا میرا حسین میرا رشتے میں کچھ لگتا ہی نہ ہو میں نے سجاد کے چہرے کی درب دیکھا سجاد کا چہرہ متغیر ہوا میں نے دستے دعا بلند کی اور دعا میں فرمایا میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا میرا بیمار مر نہ جاہے کہیں میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا سناؤں کس کو میں پھئیا یہ حال دل لپنا تمہارے بعدِ غبابندِ ریس مان جفا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا بچھا کے راہوں میں کاٹے یہ ظلم کے خوگر ہے بیاں پہ آدھا چلاتے مریض کو دھردر ہزاروں خارے ہیں پہ وست پاہوں کے اندر ہے تھر تھراتے قدم ہے لہو لہو منظر میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا یہی تھا گیارم و غرم سے پہنے زینب کا ہاں جناب زینب اپنے بھئیہ حسین سے کیا کہتی ہے نہیں فزار ہے سجاد کیا کروں بھئیہ ہے ہزرد جسم کی رنگت چلا نہیں جاتا ہر ایک گام پہ دل رے لگاتے ہیں آدھا چلے تو کیسے چلے کیسے تے کرے رستا میرا سجاد میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و حرم سے بین زینب کا یہی تھا گیارم و حرم سے بین زینب کا گنے میں تاک ہے بھاری کمر میں ہے لنگ شدید دھوپ جو پڑتی ہے لوہے کے اوپر تڑپ کے دیتا ہے آواز تیرا نور نظر دھوپی بچال مجھے جاہے آئی ہوتوں پہ میرا سجاد مر نہ جاہے کہیں یہی تھا گیارم و حرم سے بین زینب کا یہی تھا گیارم و حرم سے بین زینب کا آئی دکھاتے ہیں ہمیں جلاد خر جرے فولان کوئی نہیں جو گرے بے قسوں کی اب انداد ہر ایک کرتا ہے آ آکے ایک نئی بیداد ہزاروں غم میں اکیلا ہے سید سجاد میرا سجاد مل نہ جاہے کہیں یہی تا جارم و حرم سے بین زینب کا یہی تا جارم و حرم سے بین زینب کا یہی تا جارم و حرم سے بین زینب کا مظاہر اور لکھو حالے کیا میں عابدکار شبیح جسے پہنے کے خاص و عام روتا تھا یہ روح کے کہتی تھی زینب اٹھا کے دست دعا میرے بھتیجے پہ یارب کرم تو کر اتنا میرا ساجاد مر نہ جائے کہیں یہی تھا گیارہ محرم سے بہن زینب کا میرا بیمار مر نہ جائے کہیں میرا ساجاد مر نہ جائے کہیں